سلام علیکم ویلکم ٹوڈرینٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہے ہوں چکن چاومن ٹائی انگریڈین سوڈاؤن کر لیجئے چکن چاومن بنانے کیلئے میں نے ایک پیکٹ سپیگٹی لیے بیک پالر کیا آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیجئے سپیگٹی کو میں نے بوائل کر لیا سپیگٹی بوائل کرنے کیلئے میں نے پانی گرم کر لیا جب پانی میں بوائل آگیا تو اس کے اندر میں بوائل کر لیا میں نے سالٹ ڈالا مکس کرنے کے بعد سپیگٹی ڈال دیتی سات سے آٹھ منٹ تر سپیگٹی کو میں نے بوائل کیا اس کے پاس میں نے گرم پانی ڈسکارٹ کر دیا جس پانی میں بوائل ہو رہی تھی اور دھنڈے پانی سے سر رنس کر لیا اور اس میں ون ٹیبل سپون اوائل دال لیا چیتانا سے مکس کر لیا تاکہ سپیگٹی چپکے نہیں اس کے لئے دو سو پچاس کرام میں نے چکن لیتی پھون لرس اور اسے لمبائی سٹ групس میں کٹ لیا ایécole ہیں دہت سید کی بھڑکتن بھی تھی جو تقریباً ایک قد ہے اس 1958 لambائی کو کیٹ کٹ لیا ایک قد پھوں گازار 2 ادد شербرہ مرچ شرہ مرچ میں نے لمبائی میں کٹ لیا اور سیٹسسکے ریمیووہ کر دیا 5 سے 6 ادت ہری پیاز لے تھی ہری پیاز کے پتے میں نے اللہ یڈہ کا لیا ہری پیاز کو ہڈہ سٹerten سلا ہے لیت کو اس طرح سے دائمیل شیب میں کاٹنا ہے اور سلائی سے میں نے انیان کو کاٹ لیا سیزلنگ میں میں نے 2 تی سپون فالت لیا ہے 2 تی سپون بلاک پیپر پورٹر ہے 1 تی بل سپون لسرنے میں نے فائن چاپ کر لیا ہے تقریباً 5 سے 6 در جوے تھے اسے میں نے چاپ کر لیا ہے 2 تی بل سپون سویا ساوس ہے 2 تی بل سپون سرکا ہے 2 تی بل سپون آسٹر شاہ ساوس ہے 2 تی بل سپون کون فلور ہے 1 تی سپون سیٹ روئے اور 1 تی بل سپون انڈا ہے تو آئی ہی بسم رخمان مہین کے ساتھ میں آچی کو کہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں چکن کو مرینیٹ کر لوں گی بڑا بڑا ملتن اس کے اندر سول بلاک پیپر کون فلور اور 1 تی بل سپون انڈا پھیٹ کر یہ بھی میں سینے شامل کر دیں ایک قدر جنڈا بھی میں نے پھیٹ لیا ہے اسے بھی دول دیں گے اس کے ساتھ ہی سکندر میں چکن میں شامل کر دیں گے چکن میں شامل کر دیں گے چکن میں مرینیشن کے انگریڈنس میں دول دیں گے میں نے 2 تی سپون سول لیا تھا اور 2 تی سپون بلاک پیپر پورٹر لیا تھا ابھی میں نے 1 تی سپون سول دالیا اور 1 تی سپون بلاک پیپر پورٹر دالیا پاکی بلاک پیپر پورٹر اور سول میں لازٹ میں دالیں گے جب میں ویجیٹیبلز ایٹ کروں گی تو لازٹ میں ہم ڈائیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا میں اسے کور کر کے تقریباً پندر سے 20 منٹ کے لیے رکھوں گے اس کے بعد ہم اسے ڈیٹ پار کریں گے میں نے 1 کپ پکنگ آئیل میں نے گرام ہونا جاتا ہوں اوئل گرم ہو گیا اور چکن بھی میرینیٹ ہو چکی ہے تقریباً 20 منٹ ہو چکے اب میں اس کے اندر چکن دان کے پھر کر دوں گے تمام سٹریپس دال دیں گے لیدہ لیدہ تقریباً ساس سے 8 منٹ ہو میں میڈیم لوگ دیں گے میں نے چکن پھر کر دیں گے چکن اب کر چکے اور اسے کلر بھی چینج ہوتے ہیں ہلکہ سا گولڈنی کلر آئے ہیں بس اب میں سے نکان لیں چوپ میں نے بھی بند کر دیں چکن پھر کر کے میں نے نکان لیا آپ سا کلر دیکھ سکتے ہیں لائٹ سا گولڈن کلر آئے گا اس کو نکان لیں گے چکن گل بھی گئے چکن فرائے کر کے میں نے نکال لیا تو سایٹ پہ رکھ دیا پین کے اندر میں 3 ڈیبل سپوم آئل دالوں گے آئل ہلکہ سا گرم ہوگیا ہے اس کے اندر میں فائن چوب گارلک دات گارلک دات کے پھر کریں گے اس کا ہلکہ سا کلر چینج ہوگا ہے میڈیم ملک لیں کا لیسن لائٹ گولڈن براؤن ہوگیا ہے اس کے اندر میں انیان ساکھ دوں گے اس کے اندر میں ڈیبل ساکھ کریں جب اس کے ساتھی دے میں ایک سوٹ گھے شمنا مرم شمنا مرم اس کے ساتھی باری کرتے ہیں کبھی بھی دالتے ہیں اب کندام کیزن ہے کبھی مرم کبھی مرم کولا سال اچھا شای سال کول کول دلتی ابには کبھی مرم کبھی فضل کبھی مرم مرم کبھی 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 شروع سے مصروں نے اپسی بچی بھی تھے چھپیا سے پھر کوئے سکبی چھپیا ہے پہلے کو سکھٹکے و پھر کیر چھپیا کے ساتھ پھر پھر، کھنا پہلے کے ساتھ ہم آنے جاز میں دلیں وہ سکھٹکی بچی 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 بچ کھٹی سپیگٹی بھی پکھی ہوئی ہے چپل بھی گل چکا ہے اور ویڈیٹی بھی بس اب اسے میں تیر سوچ پر میکس کر لیا ہے اچھی طرح سے میکس کر لیا اور سٹوک میں نے بند کر دیا ہے چکن چاومن بلکل ریڈی ہے اس میں سے سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے چکن چاومن ریڈی ہے میں نے سرونگ ڈش میں نکال لیا ہے سرونگ ڈش میں اسے گارنش کر لیں گے ہری پیاس کے پتوں سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کمنٹ سیشن میں مجھے اپنا فرنٹ پینک دیجئے سٹوکرنٹ کیکن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ